چناؤ آیوگ نے لوگ سبھا چناؤں کے دوران امیدواروں کے خرچ کی سیمہ کے پالن اور سرکش انتظاموں پر نگرانی کے لیے الگ الگ راجیوں میں وشیش پرویقشک تینات کیے ہیں آیوگ نے پشش منگال، مزورم، جھارکھن اور ترپورا کے لیے وشیش کیندریے پولس پرویقشکوں کی نیوکتی کی ہے بی ایس ایف کے پورو مہانے دیشک کےکی شرمہ کو پشش منگال اور جھارگھن کے لیے وشیش کیندریے پولس پرویقشک نیوکت کیا گیا ہے کےکی شرمہ کو پشش منگال کا پولس پرویقشک نیوکت کیے جانے پر ٹی ایم سی نے سوال اٹھائے ہیں مڑی پور کے پورو پولس مہانے دیشک مرنال کانتی داس کو ترپورا اور مزورم کے لیے وشیش پرویقشک بنائے گیا ہے انہیں سمبدھ راجیوں میں سرکشہ بلو کی تیناتی اور دوسرے سرکشہ انتظاموں پر نگرانی کی ذمہ داری سوپی گئی ہے اس کے علاوہ آئیونگ نے آندھر پردیش میں تین ورشت پولس ادھکانیوں کے خلاف شکایتیں ملنے پر ان کے تبادلے بھی کیے ہیں وہیں آندھر پردیش، آرنچل پردیش، گجرات، کرناٹک، نگا لانڈ اور تیلنگانا کے لیے چناؤں خرج کی سیما پر نگرانی کے لیے وشیش پرویقشک نیوکت کیے گئے ہیں خرج سیما پر نگرانی کے لیے تینات پرویقشکوں میں پور پرشاس نکہ دھکاری گوپال مکھر جی کو آندھر پردیش اور تیلنگانا اور ڈیڈی گویل کو ارنانچر پردیش اور نگالانڈ کے لیے وشیش پریبیکشک تینات کیا ہے جبکہ ورشت سیوہ نیورت ادھکاری شہلیندر ہانڈا کو گجرات اور مدھو مہاجن کو کرناٹک کا اترکت پربھار سوپا گیا ہے اس لوگ سبا چناؤں کو لے کر سبھی راجنیتک دلوں کی گتے ودھیاں تیز ہو گئی ہیں پسچے منگال میں آج ٹی ایم سی اپنا گھوشنا پتر جاری کرنے والی ہے مکھی منترین ممتہ بینر جی سمیت پارٹی کی کئی ورشنیتہ اس موقع پر موجود ہوں گے پسچے منگال میں ساتھ چرنوں میں لوگ سبھا چناؤں ہونے ہیں اور فیلال جو سرگرمیاں چل رہی ہیں اسے لے کر ہم بات کریں گے کولکاتا سے ہمارے ساتھ اکلیش رسومن ہمارے سموارتہ جڑے ہوئے ہیں اکلیش چناؤں کو لے کر سرگرمیاں دھیرے دھیرے تیز ہوتی جارہی ہیں وہیں چناؤں آئیو کی طرف سے اٹھائے جارہے قدموں کی اگر بات کریں تو کس طرح سے نشپکش اور بھیمکت ماحول میں چناؤں ہو اسے لے کر قدم اٹھائے جارہے ہیں اور پسچے منگال کے لئے وشیش کیندرے پولیس پریویکشک کی نیوکتی بھی کر دی گئی ہے کس طرح کی پرتکریہ دیکھیں نشی طور پر جنتہ کے بیچ میں اس کی اچھی پرتکریہ ہے پریتیو کیونکہ آپ کو بتاؤں کی پچھلے سال مینسپل کورپریسن کے چناؤں ہوئے تھے اور اسطانی نکائیوں کے چناؤں ہوئے تھے اس میں پہتیس جگہ پہ انکانٹیسٹڈ چناؤں ہوا مطلب لوگوں کا آروپ ہے خاص کر کے بھی بکشی دلوں کا آروپ ہے کہ ان کے امیدوانوں کو وہاں پرچہ بھی نہیں بھرنے دیا گیا اور اس طرح کی ستھتی بنگال میں عمومن لوگ کہتے ہیں کہ پولنگ کے سمیت دو طرح کی ستھتیاں آتی ہیں ایک تو کچھ لوگوں کو پولنگ بوتھ پر نہیں جانے دیا جاتا ہے اور دوسرا پولنگ بوتھ پر اس طرح کی تناؤں کی ستھتی اُتھپن کر دی جاتی ہے تاکہ جو ستہ ویرودھی مت داتا ہیں وہ لوگ وہاں ووٹ نہ کر سکے تو ایسی ستھتی میں یہ بہت جروری سمجھا جا رہا تھا خاص کر کے جو ویپکشی دل ہیں پسیم بنگال میں ان لوگ کا کہنا تھا کہ یہاں سرکار تنمول کانگریس کی ہے اور تنمول کانگریس اپنی اس ستھتہ کا دروپیو کر سکتی ہے ایک طرفہ ایک سکتی سنتولن جو راست کا جو پردیش کا سکتی سنتولن وہ سکتی سنتولن ایک طریقے سے ہوتا تھا اس لیے کندریہ پریعکشک بہت جروری ہے اور جو میں نے ابھی صبح کچھ ویپکشی دلوں سے بات کیا ان سب کا کہنا ہے کہ یہ کندریہ پریعکشک ہونا بہت جروری ہے اگر فری اینڈ فیئر ماحول میں چناؤ ہوگا تو پسیم بنگال کی استحتیاں بدل سکتی ہیں اور پسیم بنگال میں جیت طرح کے سمیتران ہے آپ دیکھ رہے کہ سارے بھی پردیش دل چاہے وہ بی جے پی ہو چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ لیفٹ فرنٹ ہو سب ہی نے اپنے اپنے دم کھم سے چناؤ لڑنے کی سروعات کی ہے اور ترمول کانگریس بھی اب آج منیفیسٹو بھی گوشش کر رہی ہے تو ترمول کانگریس بھی اپنی طرف سے پولیس تھی کوشش کر رہی ہے کہ انہوں پچھلی بار جو چونتیس سیٹے ملی تھی پسیم بنگال میں چونتیس کی چونتیس سیٹے کم سے کم مل جائے لیکن چناؤتیاں گھاری ہیں اس لیے پسیم بنگال کی سرکار یا ترمول کانگریس کی طرف سے یہ بیان آیا ہے نشیط طور پر وہ اپنے کارکارتاؤں کو یا سندیز دینا چاہتے ہیں کہ ہتو ساہیت ہونے کی جرورت نہیں ہے لیکن جو اس طرح کی بیوستہ ہونی چاہیے چونتیس میں ایک فری این فیر الیکسن کے لیے ویسے ماحول میں لوگ کا کانہ ہے کہ یہ بہت ہی اجید قدم ہے بلکل بہت بہت شکریہ آپ کا کھلیش اس جانکاری کو کولکاتا سے فیلال ہم تک پہنچانے کے لیے آپ کا تو ستندر اور نشپک چناؤ کے لیے چناؤ آئیو پوری طرح پرتبط ہے چناؤ آئیو نے بتایا کہ ویبن ایجنسیوں نے لوگ سبا چناؤ کی گھوشنا کے بعد سے اب تک پانس سو چالیس کروڑ روپے کی نقدی اور سامان زبط کیا ہے جس کا استعمال چناؤ میں گڑھ بڑی پھیلانے اور متداتاؤں کو لبھانے کے لیے کیا جانے والا تھا چناؤ آئیو کی اور سجاری آکڑوں کے مطابق پتچیس ماچ تک ایک سو تیتالیس کروڑ سیتالیس لاکھ روپے کی کل نقدی زبط کی گئی ہے وہیں نواسی کروڑ چو سٹھ لاکھ روپے کی شراب بھی برامت کی گئی چناؤ آئیو نے ایک سو اکتیس کروڑ پچھتر لاکھ روپے کی نشیلی دمائیں اور نشیلے پدارت زبط کیے ایک سو باسٹھ کروڑ تیرانبے لاکھ روپے کی قیمتی دھاتویں اور لوگوں کے بیچ فری میں باٹنے والی بارہ کروڑ روپے سے زیادہ کی انیوستویں زبط کی گئی ہیں لوگ سبھا چناؤں کو لے کر امیدواروں کے اعلان کا سلسلہ جاری ہے بی جے پی نے کل امیدواروں کے ایک اور سوچی جاری کی اس میں انتالیس پرتیاشیوں کے نام ہیں ان میں اتر پردیش کے انتیس اور پشن منگال کے دس امیدواروں کے نام شامل ہیں اس سوچی میں سیٹوں کو آپس میں بدلتے ہوئے ورون گاندھی کو پیلی بھیت سے مینکا گاندھی کو سلطانپور سے میدان میں اتارا گیا ہے کل ہی پارٹی میں شامل ہوئی جے پردہ کو رامپور سے پرتیاشی بنایا گیا ہے اتر پردیش سرکار میں منتری ریتا بھوگڑا جوشی کو ایلا بات سے ٹکٹ ملا ہے پارٹی کے ورش نیتا مرلی منہو جوشی کا ٹکٹ کاٹتے ہوئے ستیدیو پچوری کو کانپور سے ٹکٹ دیا گیا ہے کیندری منتری منوتھ سنہا کو ایک بار پھر گازیپور سے پرتیاشی بنایا گیا ہے اتر پردیش کے دچ مہینات پانڈے جی چندولی سے چناؤ لڑیں گے پنہ اس کے ساتھ کیندری منتری منوتھ سنہا جی وہ گازیپور سے چناؤ لڑیں گے اس کے ساتھ ساتھ مینکا گانڈے جی وہ سلطانپور سے چناؤ لڑیں گی اور ورون گانڈے وہ پیلی بھی سے چناؤ لڑیں گے فلم ابھی نیتری جیپوردہ کل بی جے پی میں شامل ہو گئیں انہوں نے کلوب چارک طور پر پارٹی کی صدد سے تعلی اس سے پہلے جیپوردہ لمبے وقت تک سماجبادی پارٹی میں رہی ہیں بھارتی جنرلیتہ پارٹی نے جیپوردہ کو رامپور سیٹ سے سماجبادی پارٹی کے امیدوار آزم خان کے خلاف میدان میں اتارا ہے موڈی جی پردھان منتری بننے کے بعد بھارتی جنرلیتہ پارٹی میں ایک شکتی آیا ہے اور انہوں نے اس دیش کے لیے گریبوں کے لیے کسانوں کے لیے جو انہوں نے جو فوکس کیے ہیں اور وہ میں یہ بتانا بتانا چاہتی ہوں کیونکہ اس دیش کو ایک سرکشت ہاتھ میں ہم احساس کرتے ہیں کہ ہم سرکشت ہیں تو میں چاہتے ہوں کہ موڈی جی کو ایک بار اور پردھان منتری بننا چاہیے کیونکہ یہ میرے نہیں ہے جنتہ کا بھی یہ آواز ہے وہیں کانگریس نے بھی لوگ سبا چناؤ کے لیے امیدواروں کی باروی سوچی جاری کی اس میں اتار پردیش میں رامپور سے سنجے کپور کو گجرات میں نفساری سے دھرمیش بی پٹیل اور نریش مہیشوری کو کچھ سے پرتیاشی بنایا گیا ہے اب تک کانگریس نے دو سو باسٹھ لوگ سبا سیٹو کے لیے امیدوار گھوشت کر دیے ہیں لوگ سبا چناؤ کے دوسرے چرن میں تیرہ راجیوں کی سنتانبے لوگ سبا سیٹو کے لیے آج نامانکن پتروں کی جانچ ہوگی اس سے پہلے کل ان سیٹو پر نامانکن کا کام پورا ہو گیا ان سیٹو پر مددان اٹھارہ اپریل کو ہوگا نامانکن پتروں کی جانچ آج ہوگی انتیس مارچ نامانکن واپسی کی آخری تاریخ ہے ووٹوں کی گنیتی تیس مئی کو ہوگی اٹھارہ اپریل کو دوسرے چرن میں جن سنتانبے سیٹو پر مددان ہونا ہے ان میں تمیلناڈوں کی سبھی انتالیس کرناٹک کی چودہ مہراشتری کی دس اتھارہ پردیش کی آٹھ بحار اسم اور اوڈیشا کی پانچ بات سیٹو پر پشی منگال اور چھتیزگڑ کی تین تین سیٹو پر جمہو کشمیر کی دو جبکہ مڑی پور ترپر اور پودوچیری کی ایک ایک سیٹ پر مددان ہوگا اوڈیشا ویدان سبا ویدیشا ویدان سبا کی دوسرے چرن کی پیتی سیٹو کے لیے بھی نامانکن داخل کرنے کا کام کل پورا ہو گیا ہے اور اس بھی سبی راجلی تک دلوں کے نیتا چناؤں امیحان میں جڑ گئے ہیں ویجی پی ادکش امید شاہ نے کل مراد آباد میں ویجی سنگ کل پر ریلی کے دوران ویپکش پر جم کا نشانہ سادھا امید شاہ نے کہا کہ پردھان منتری نریندر مودی نے ستہ میں آنے کے بعد پر سوال کرتی ہے وہ بھارا کورٹ پر حملہ کر کر آتنک وادیوں کے پرچد لے اڑانے کا کام ہمارے زینہ کے جوانوں نے کیا کیندری منتری راجلات سنگھ نے دلی میں کانگرس پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ کانگرس کے شاسن میں لوگ بینکوں سے لون لے کر فرار ہو گئے لیکن انہیں دیش کا چوکیدار واپس لے کر آئے گا اور سزا بھی دلوائے گا چوکیدار چور نہیں ہے چوکیدار پیور ہے بولو چوکیدار چوکیدار کا دوبارہ پیم بننا شور ہے دیش کی سمسیہوں کا وہی کیور ہے یتہ پردیش کی بانہ نسی دورے پر پہنچے مکھی منتری ہو گیا دیتنات نے سب سے پہلے بابا وشوینات مندر میں پوجوہ ارچنا کی اس کے بعد مکھی منتری نے وجہ سنکلپ ریلی کو سمبودت کیا آنچرک اور بائیس رکھتا کی مورجے پر بھارت کی ستینہ کی بھارت کی جوانوں کی سوری اور پڑکر مکہ پریچے دیکھر کی بھارت کی سامرک طاقت کو بڑھانے کا ہو یا پھر دنیا میں بھارت کی سامرک طاقت اور آرمک ماہ سکت کی روپے بھارت کو ستاپک کرنے کا ہو موڈی جی کے نترکت میں پورے کوئی جھکر ایسا نہیں چھوٹا جس میں بھارت نے اگرڑی اسطان اپرابط کیا ہو بی جے پی نے آندھ پردیش ویدان سبحہ کے لیے اپنا گوشنا پتر جاری کر دیا ہے گوشنا پتر میں پاردرشی بھرشتہ چاند موکت اور جواب دیش شاہسن کے ساتھ ہی کئی بادے کیے گئے ہیں پارٹی نے پولاورم سمیت سبھی سچائی پر یو جناو کو پورا کرنے سمیت راججی کے چوت طرفہ وکاس کا وعدہ کیا ہے بی جے پی کے ورشنیتہ اور کیندری منتری پیوش گول نے چناؤ خوشنا پتر جاری کرتے ہوئے کہا کہ چندر بابو نائیڈو نے راججی کے لئے وشیش درجے کے بدلے آرثک پاکچ کو سویکار کیا وشیش درجے کو لے کر مکہ منتری کے دہرے رکھ کو بین اقاب کرنے کے مانگ کرتے ہوئے پیوش گول نے راججی کو کیندر کی وشیش سہتہ پر ایک پرستوطی دی کانگریس کے راشتری مہ سچے پریانکا گاندھی امیتھی رائے بریلی اور فیض آباد کا تین دیو سیے دورہ کریں گے پریانکا گاندھی آج راحل گاندھی کے سنصدی اکشیتر امیتھی پہنچیں گی پریانکا گاندھی انیس سو پیسٹھ بوت آدھاکشو کے ساتھ ملاقات کریں گی ایک ہزار نو سو پیسٹھ بوت آدھاکشو کے ساتھ وہ ملاقات کریں گی اس کے بعد وہ رائے بریلی کے لیے روانہ ہو جائیں گی اور وہاں ایک کارکرم میں حصہ لیں گی انتیس مارچ کو وہ فیض آباد کا بھی دورہ کریں گی کانگریس ادھاکش راحل گاندھی کے نیونتم انکم گیارنٹی سکیم کا اعلان کرنے کے بعد ڈلی پردیش کانگریس نے آئے پر چرچہ کرنے کا اعلان کیا ہے پردیش کانگریس کے مطابق ڈلی کی ہر لوگ سبق شیطر میں چار اپریل سے گیار اپریل تک پارٹی اپنے اس یوجنا کو جنتہ کی بیچ لے کر جائے گی اور ان سے اس پر چرچہ کرے گی کارکرم کو پارٹی نے آئے پر چرچہ کا نام دیا ہے بی جے پی نے سال دوہزار چودہ میں چناؤ پر چار کے دوران جنتہ کے ساتھ چائے پر چرچہ کارکرم کی شروعات کی تھی لوگ سبہ چناؤ میں ووٹروں کو لمحانے کے لئے کانگریس کی نیونتم آئے کی گیارنٹی زمین پر کتنی کارگر ہوگی اس وشے پر ارتشاستریوں کی الگ لگ رائے ہیں پارٹی کا دعویٰ ہے کہ اگر اس کی سرکار منی تو وہ دیش کے غریبوں کے لئے دنیا کے سب سے بڑی انکم گیارنٹی سکیم لاغو کرے گی لیکن ارتھنیتی کے جانکار مانتے ہیں کہ اس طرح کی یوجنا ویتی روپ سے کتنی پراسنگک ہے یہ غور کرنے کی بات ہے چناوی ماحول میں کانگریس کی نیا یوجنا یعنی نیون تم آئے کا اعلان بھلے ہی ماسٹر سٹروک مانا جا رہا ہو لیکن ارتھنیتی کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس طرح کی یوجنا ویتی روپ سے کتنی پراسنگک ہے یسے لاغو کرنا کتنا آسان ہے یا کتنا کٹھن ہے ان سوالوں کے صحی جواب تب ہی مل سکتے ہیں جب لابہارتیوں کی سپشٹ پریبھاشا تی کی جا سکے آج ایک بہت high fiscal deficit ہے بہت بڑا سرکاری گھاٹا 3.4% کے قریب چل رہے ہیں ایسے میں اتنے فنڈز ہمارا کنٹری کہا سے جھٹائے گا یہ چیز میں کانگرس سے سمجھ نہ چاہوں گا دوسری بات جو گریب بھائی بہنوں کی مدد کی ہم بات کر رہے ہیں یہ چیز identify کرنا اس چیز کو confirm کرنا کہ کون ہمارا بھائی 5000 کمار ہے کون 8000 کمار ہے میرے ساب سے ایک difficult task ہے ہمارے دیش میں کچھ ارث شاستریوں کا ماننا ہے کہ وطی اور روپ سے یہ کتنا ویابھارک ہے اس بات پر بھی نربھر کرے گا کہ یوجنا کو لاغو کرنے کے بعد موجودہ سبسیڈی میں سے کس 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 کو واپس لیا جائے گا ابھی غریبوں کو سستہ خدان دینے کسانوں کے خاد اور اگریکلچر لون کے بیاس پر سبسیڈی کے مد میں سرکاری خزانے سے ہر سال دو دشملہ پانچ لاک کروڑ روپے خرچ ہوتا ہے اس کے علاوہ منرگا کے تحت نیونتم روزگار گیرنٹی سکیم پر ہر سال اترکت پچاس ہزار کروڑ روپے خرچ روپے اگر باقی کے بھی ساری سبسیڈی کے خرچ جوڑ دیے جائیں تو قریب قریب آنکڑا وہیں پہنچ جائے گا جتنی لاغت نیونتم آئی گیرنٹی سکیم کی آئے گی یعنی قریب 3.6 شون لاک کروڑ روپے آپ فرٹیلائزر سبسیڈی دیتے ہیں آپ گیس سبسیڈی دیتے ہیں آپ اور تمام قسم کی سبسیڈی دیتے ہیں تو ان کے کاریانوان میں کافی مشکلیں آتی ہیں اور الگ سکیم ہونے کی وجہ سے کچھ پہنچتی ہیں کچھ نہیں پہنچتی ہوں اور کچھ جو پہنچتی ہیں تو اگر آپ ان سب چیزوں کو ایک جگہ کر کے رہا دین گیونگ پور بینیفیٹ in the دیئے ان کے لئے جیادہ لابکاری صد ہوگا حالانکہ کانگریس نے کہا ہے کہ اگر یہ یوزنہ عمل میں آتی ہے تو آزاد بھارت میں غریبی کو مٹانے والی یہ دنیا کی سب سے بڑی یوزنہ ہوگی دیش کے 20 پرتیشت غریب پریوار کو 72 ہزار روپے سالانہ دیا جائے گا اور یہ پیسہ کانگریس کی سرکار گھر کی گرہنی کے خاتے میں جمع کرائے گی محمد فاتح ٹیبو راجو سبھا ٹی وی موسیقی